السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظیر احمد یہ بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ حضرت گیارویں شریف میں مرغا زبا کرنے سے پہلے کون سی آیت پڑھیں یہ ان کا سوال ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو واضح کریں گے دیکھیں گیارویں شریف کا موقع ہوں یا پھر کسی اور موقع پر جب آپ کسی جانور کو زبا کریں تو زبا کرتے وقت آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ مستحب ہے یعنی اللہ رب العزت کا نام لینا یہ ضروری ہے بغیر اللہ کے نام پر اسے زبا کیے وہ جانور حلال نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کا نام لینا زبا کرتے وقت یہ ضروری ہے اور بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھنا یہ مستحب ہے ٹھیک ہے اب اس میں کسی خاص آیت کو پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گیارویں شریف کے موقع پر یا غوث پڑھ کر زبا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو رب العزت کا موقع تو یا رسول اللہ پڑھ کر زبا کیا جاتا ہے اس سے جانور حلال نہیں ہوتا ہے یہ غلط طریق ہے غیر اللہ کے نام پر ابود اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو اگر اس کے نام پر جانور کو زبا کیا جائے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر اللہ کے نام پر آپ نے زبا کیا اور عصال سواب کے لیے آپ نے کسی بزرگ کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیا یعنی زبا کیا اللہ کے نام پر ٹھیک اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زبا کیا اور اس کے بعد میں ارادہ یہ ہے کہ یہ جو بھی اس کا گوشت ہے اور جو بھی اس کا بنایا جائے گا یہ عصال سواب ہے فرہ مزرگ کے لیے تو اس طرح کرنا یہ جائز ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو زبا کیے جائے تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو چاہے جو بھی موقع رہے جانور تو اللہ کے نام پر ہی زبا ہوگا اور اللہ کا نام لے کر ہی زبا ہوگا اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ زبا نہیں ہوگا اور زبا ہونے کے بعد آپ گوشت کو صدقہ کریں کسی بزرگ کے نام پر یا کچھ بنا کر کھلائیں کسی بزرگ کے نام پر تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے دوسرے لوگ ہیں جو بزرگ کے نام سے انہیں چڑھ ہوتی ہے نہ وہ صدقہ نہ خیرات اس کو مانتے ہی نہیں ہیں خیر ان کا مسئلہ الگ ہے لیکن اہل سنت والچماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور احادیث و قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ جانور اللہ کے نام پر زبا ہو اور اس کے بعد میں کسی بزرگ کے نام پر آپ یہ سالیں زبا کرتے ہیں تو شریعت کے عین مطابق کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر جانور کو زبا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو گیارویں شریف کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو زبا کریں امید کرتے ہیں کہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا گزارش ہے کلیپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ